ایک بڑا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آیا تحریک انصاف سے بلے کا جو نشان الیکشن کمیشن اور پاکستان نے واپس لے لیا تھا یہ جو یو یو کا سلسلہ ایک چل رہا تھا الیکشن کمیشن نے نشان لیا ایک جاج صاحب نے وہ واپس کیا یا حکم امتنا یا سٹے آرڈر دیا ایک جاج صاحب نے سٹے آرڈر ویکیٹ کر دیا آخر کار یہ جو دیویزنل بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے میں بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اللیگل ویڈاوٹ لوفل آتھارٹی اور آف نو لیگل افیکٹ یہ قرار دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے مسئلہ یہ کہ یہاں سے یہاں سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا اب آگے لگتا ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ جائے گی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ جانا بھی چاہیے الیکشن کمیشن ایک اٹانومس باڈی ہے اس کا کام حال ایک پر چیک رکھنے کا ہے ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں ہیں الیکشن کوئی بھی نہیں کراتا انٹرپارٹی الیکشن ایسے ہی آزاد سارے جیت کر اگر آپ دیکھیں تو تمام باقی جو جماعتوں کے الیکشن ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں لیکن الیکشن سے پہلے اتنے قریب اگر آپ ایک سیاسی جماعت سے اس کا سیمبل لے لیں تو وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ یا رانے مل کے الیکشن لڑنا یہ جو ساری گفتگو کچھ عرصہ پہلے چل رہی تھی وہ مزید رین فورس ہوتی ہے کیا ان کو واپس جانا چاہیے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ظاہرہ ہے آخری ایک فورم رہ گیا ہے کہ جہاں پر لگتا ایسا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان جائے گا لیکن الیکشن سیمبل اہم کیوں ہے پاکستان کی عبادی اس میں ایک اکثریت شاہد زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے کیونکہ انپرد عبادی زیادہ ہے اس لیے نام پڑھنا ان کے لیے مشکل سیمبل آسان ہیں وہ سیمبل پر ووٹ کا ٹھپا لگا دیتے ہیں اس لیے وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے کرتے ہیں دوسری طرف اگر یہ لے لیا گیا ان سے طریقہ انصاف سے تو ایک تو یہ کنفیوزن کہ ہر آزاد امیدوار کا سیمبل کچھ اور ہوگا دوسرا جو ریزرڈ سیٹس ہیں وہ کیسے ملیں گی کیونکہ ظاہرہ سیاسی جماعت تو ہوگی نہیں تیسرا جو آزاد لوگ الیکشن جیت کرائیں گے آپ نے دوزار اٹھارہ میں دیکھا تھا ایک جہانگیر تیرین صاحب کا جہاز تھا اس میں آزاد لوگ بیٹھتے تھے بنی گالہ آتے تھے وہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آزاد ہوں گے تو پھر وہ ان میں سے بھی بہت سے ٹوٹ جائیں گے یہ ایک پریشانی تھی طریقہ انصاف کو وہ پریشانی وقتی طور پر حل ہو گئی ہے لیکن پچھلی دفعہ جب الیکشن پشاور ہائی کورٹ نے یہ واپس کیا تھا بلہ تو پریشانی مسلم لیگ نون میں آگئی تھی بیانبازی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ تھا کیا کہتے تھے جب پچھلی دفعہ الیکشن یہ مافی شاہ تو سمبل دیا گیا ہے یہ بلے کا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تو کیا کہا ابھی تک خموشی ہے کب تک رہے گی میں نہیں جانتا لیکن جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بلے کا نشان واپس آ گیا ہے ممارس صاحب سے شاہد بچی صاحب موجود ہے عامر علیہ السرانہ صاحب موجود ہے پہلے لیکل ویوز کے لیے سلمان اکنو رجل صاحب موجود ہے رائے صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ بلے کا نشان فیلال تو واپس آ گیا ظاہرہ یہ ایک ایسا لگ رہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان اور پی ٹی آئی کی ایک لڑائی چل رہی ہے اگر وہ واپس سپریم کورٹ میں ظاہرہ لے کر تو جائیں گے نظر آ رہا کہ یہ پیل واپس سپریم کورٹ میں جائے گی کیا جانی چاہیے آپ کے خیال میں کیا یہ نہیں لگے گا یہ پرسیپشن نہیں بنے گی بنے گی کہ الیکشن کمیشن پاکستان صرف ایک جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہا ظاہر ہے ایسا ہی لگے گا لیکن الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہے الیکشن کمیشن کو کیا لگے کہ اس الیکشن میں اب جب پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ضرور آٹھ فروری سے پہلے بلے کا نشان چیننا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے حوالے سے کوئی تشریق کی ضرورت ہے تاکہ عام طور پہ جو وہ کام کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وضاحت ہو جائے کہ ان کا دائرہ اختیار کیا ہے تو الیکشن کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے اس وقت واحد ایک بڑی جماعت ہے جس کے الیکشن کے جس کے سیمبل کے درپے ظاہر الیکشن کمیشن نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی اپنی ساکھ کے لیے ضروری ہے جب ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ میں اگر انہوں نے جانا بھی ہے تو حکم امتنائی کا وہ تقاضہ نہ کریں وہ صرف یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانونی صورت واضح ہو جائے لہٰذا کسی وقت اس کا آپ فیصلہ کر دیجئے گا کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے اور آپ کے خیال میں یہ دائرہ اختیار ہے سر ان کا سیاسی جماعت کے دودے آفدہ رائٹ کے کسی پارٹی کا سمجھ نہیں ہے دیکھیں ایک سو ستر سیاسی جماعتیں ہیں کم از کم اگر ان تمام کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جائزہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لینا شروع کر دے تو وہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا میری نظر میں یہ دائرہ صرف سیول عدالتوں کا ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا خود پہلے ایک فیصلہ موجود ہے جہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کی چھانبین نہیں کر سکتے اگر ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس نے الیکشن کرا لیا تو ہمارے لیے کافی ہے کسی کو اگر اعتراض ہے کسی میمبر کو تو جائے دیگر عدالتوں میں سیول کورٹ میں گوائی اور شہادت پیش کریں الیکشن کمیشن یہ کام میری نظر میں نہیں کر سکتا اور یہ بلہ کتنا اہم ہے پارٹی کے لیے اس سے پہلے کہ میں دوسرے میں آنو بجاؤں کہ یہ ظاہر ہے اہم ہے اس کا سب سے بہتر بہتر آپ کو کسی نظر آئے گا جتنا غصہ مسلم لیگ نون کو آیا جب بلہ واپس آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی خواہش ہے کہ بلہ طریقہ انصاف کے پاس نہ آئے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ڈینٹ ہوگا اگر ایک پارٹی بغیر سیمبل کے الیکشنز میں جائے ازاد امیدواروں سارے کے سارے سو میجر ریلیف آپ کو لگتا ہے کاشے بھائی چھوٹی سی بات کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سارے پاکستان پر لگتا ہے ایک سیاسی جمعہ ایک سوال آیا آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان پر اس کا اطلاق ہوگا جی بلکل ہوگا یہ ایک بڑی ایک غلط فہمی ہے جو عوام الناس میں پیدا ہو گئی ہے ہمارے تمام ہائی کورٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے فیڈرل کورٹس ہیں امریکہ میں یہ تفریق ہوتی ہے فیڈرل کورٹ اور سٹیٹ کورٹ کے درمیان ہمارا ہر ہائی کورٹ جو ہے ہر وہ فیصلہ کر سکتا ہے جس کا تعلق کسی وفاقی ادارے سے ہو ایسا نہیں ہے کہ وفاقی اداروں کے حوالے سے یا الفاق کے حوالے سے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو اختیار سمات حاصل ہے اس پہ لا تعداد فیصلے موجود ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہمارے ہائی کورٹوں کے الیکشن کمیشن کے علاوہ کمپیٹیشن کمیشن اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے ایف بی آر کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان کو کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے اور جب ہائی کورٹ کسی ایس آر او کو کسی نوٹیفیکیشن کو موطل کرتی ہے یا قلدم قرار دیتی ہے تو اس فیصلے کا اطلاق پورے ملک پہ ہوتا ہے یہ بالکل ایک خلط تعویل کسی نے قائم کی کہ ہائی کورٹ صرف یہ مولانا فضل عمان صاحب کی ابھی میں نے سنائی بھی تھی میرا خیالہ وہ ہم یہی کہتے کہ جب ہمیں ریلیف چاہیے تو اس وقت ہر کورٹ اچھا ہے جب کسی اور کو ریلیف مل رہا ہے تو اس وقت ہر کورٹ بری ہے اور جس طرح سے یہ میزہ رانہ صاحب سے پوچھ لوں رانہ صاحب مسلم لی نون نے حالی تک ریاکٹ نہیں کیتا پچھلا فیصلہ آیا تھا تو اوپر سے لے کر شباز صاحب کراچی میں تھے وہاں پہ شروع ہوا یہ کیا یہ اسی پیار کا اختیار تھا وہ اتنا خوف ہے ان کو کیا یہ خوف یہ ہوگا نا برنہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر کومنٹ کرنے کی یہ لڑائی ایک کوٹ میں ہے ایک دارے کی ہے ایک سیاسی جماعت کی ہے کوئی دوسری سیاسی جماعت ہے کیوں اتنی مسلمی نون کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا اور ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا آتا ہوں بیان پہ بھی لیکن سلمان اکرمیرہ صاحب معروف ترین لائر ہے ہماری کیا ان کی لیکن سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے ریٹرننگ آفسرز آفسرز کو جب باکر علی نجفی صاحب نے ختم کر دیا تھا تو سپریم کورٹ کے مزز بینچ نے سوالات کیے تھے اور سیکٹری الیکشن کمیشن عمر عمید خان نے جواب دیئے تھے انہیں کہا جب لائرہ ہی کورٹ نے فیصلہ کیا آپ نے اسے فوراں امپلیمنٹ کیوں کیا اور سارے پاکستان پہ کیوں لگایا یہ سوال تھا نا وہاں انہوں نے کہا آپ نے امپلیمنٹ کیوں کیا کیونکہ انہوں نے ٹریننگ روکی تھی ایک منٹ ہائی کورٹ نے اس کے کیا تھا انہوں نے کہا ٹریننگ تو جلد چلا کرتی انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ پریکٹس رہی ہے کہ جب بھی کوئی ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے تو ہم اس پہ اسی طرح کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو امپلیمنٹ انہوں نے کہا ٹریننگ روکی نہیں چاہیتی مولانا فضل الرمان کے پیٹ میں یہ سیاسی درد ہیں جب نواز شریف سے بلے کا نشان شیر کا نشان لیا گیا تھا سینٹ میں کتنے لائرز تھے جو یہ کہہ رہے تھے اور کتنی پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے سب کہہ رہے تھے ٹھیک ہوا یہ سیاسی جماعتت نہیں نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے گیارہ ججوں کے فیصلے کو تین ججوں سے ساکر بنصار صاحب نے بدل دیا تھا بیندر بھٹو صاحبہ کا ایٹی ایٹ کا کیس ہے کیسے اس طرح وہ ایک دم فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ نواز شریف کے سارے کیس سپریم کورٹ سے آ رہے تھے یہاں پشاورہ ایک کورٹ ہے اوریجنل جوریسڈکشن ان کی کچھ اور ہے یہ سوالات آئیں گے جو میرا خیال الیکشن کمیشن ہی لے جائے گا اور جو مبینہ ان کے ممبر ہیں جو ان کی کہتے ہیں لیکن پولیٹیکل پارٹیوں سے اگر ہم یہ کہیں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ مسئلہ اسلامباد کا ہو اور سٹے آپ سندھ آئی کورٹ سے لے آتے ہیں میں آپ سے یہ بالکل نہیں اختلاف کر رہا میں نہیں کہہ رہا میں نے بات کریا اور آپ کو ایک اور باہر بتا ہوں ایک سیکن اسلامباد آئی کورٹ کو بنے کتنا عرصہ ہوا اسلامباد آئی کورٹ اس سے پہلے کہا جاتے تھے کسی نہیں آئی کورٹوں میں جاتے تھے کہ جہاں مرضی جائیں کسی نے روکا نہیں ہے کیا سپریم کورٹ نے کوئی قدغن لگائی تھی اوپر کی ہوگا اگر بلہ مل گیا تھے ایک منٹ کی فرق پانے مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے پوچھا ہے پی ایم ایل این کا سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوریسڈکشن میں یہ سوال اٹھانے میں اپنی طرف سے حق بجانہ نہیں ہے مجھے آپ رائے سے نہیں روک سکتے کہ میں یہ کیوں روک رہا ہوں کیوں مسئلہ بھوکشی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا یہ سارے مسجدوں میں جا کے نماز ایک مقتدی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں سارے مولوی مولوی میں باقیوں کے نہیں بات کروں سیاسی جماعتیں ہیں ہر ایک نے اپنا حلوہ مانڈا کھانا ہے وہ مولویوں کے نام سے حلوہ مانڈا بھی آ گیا یہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں مطلب آپ اور ہم کبھی اس رنگ میں رگے ہوئے تھے ورنہ تو آج وہ مذاق ہو رہا ہے نا خاجہ آریس صاحب سے تیسرے ڈسے گئے نواز شریف بھی عمران خان بھی اور مظاہر نکوی صاحب بھی جنہوں بکیل کیتا ہوئی گیا ٹھیک ہے نا اب ہے مسلم لیگ نون کیوں کہے گی کہ ستے خیرہ مانگے وہ اپنے مخالف کے لیے یہاں وہ اس طرح کا کام نہیں آئے ہر پارٹی اپنے لیے بناتی ہے جب آپ 2017 میں ایک پارٹی کے لیے تمام کام الٹے کر رہے تھے اور ایک کے حق میں کر رہے تھے تو وہ سارے خوش تھے بس اتنی بات ہے پی ایم ایلن سے آپ کیوں تو وہ کریں یا جی ایو آئی سے کہ وہ کہیں نینی خان کو بلہ دو اسے جیل سے بھی اس وقت جیل میں بھیوائے جا رہا تھا اصل سوال یہ ہے کہ جس طرح کوٹس کو ٹارگٹ کریں یعنی ایک فیصلہ آیا جس میں عمران خان کو سزا دی تھی بہت اچھے کوٹ کمال ہو گیا آیا کے ریلیف آ گیا دیکھیں جی کوٹس آلے ملے یہ سب یوں ہی ہیں آج آپ دیکھیں لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہوگا ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ ہے یہ کہ ایک جج کے اوپر چاہے وہ سچے یا جھوٹے الزام ہو وہ جب ریزائن کر دے تو پوچھتے نہیں کیوں بھئی کلیب آرگین کے اوپر چڑھ جاتے ہیں سارے جج کہ کیوں کرتے ہو بھئی جج کیوں ریزائن کرتا ہے اس کی انویسٹیگیشن جاری رہنی چاہیے اس کو پینٹکن کیوں دیتے ہیں یہ ایک لمبی لائن ہے یہ جاری رہنی چاہیے مظاہر نکوی صاحب کی کیا جاری رہے گی لیکن بڑی صاحب یہ جو ججز کے اوپر آنے سے پہلے یہ جو حالات جس طرف ہیں اور اب جب کہ بلہ واپس آ گیا پہلی الیکشن تو ہو جانے گی نا یہ تو کہہ سکتے ہیں ہونے چاہیے یہ تو کہہ سکتے ہیں ان کو تو نہیں کہا کاجی صاحب نے کہ گھر جا کے بات کرنی میرے کل تو بیوی کوئی نہیں میں تو دسو جا کے کارلنگا لیکن یہ یقین ہے کہ انہوں نے کوئی اس کے علاوہ آپشن رکھا چاچا ماما پھوپیت آئے میں پھر نہ پکڑا جاؤ لیکن اب تو ہونے مجھے لگ رہا ہے ہونے بلے ملنے کے بعد ایک مہوم سا تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوا ہے لیکن ہوں گے الیکشن پہلے تسیل دنکے کی چھوٹ کہہ رہے سو کہ ہوں گے اور اب کہہ رہے ہیں ہونے تو چاہیے ہونے تو چاہیے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کا تو ذکر کیا مولانا مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا لیگیوں کا ذکر کیا اور باقی ساروں کا ذکر کیا آپ احمل ولی کو بھول گئے جو جس طرح چیف جیسٹس نے آپ نے بلایا ہے تو ہی نے عدالت میں جس طرح کھلی دھمکیاں دی گئی کہ صوبے میں رہنا محال ہو جائے گا عدالت میں بیٹھنا محال ہو جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد وکیلوں کی یونی فارم پہن کے ادھر ہی آیا رہنا پڑتا ہے تو محال ہو جائے گا فیورٹیزم آخری بار پیغام پہنچا رہا ہوں فیورٹیزم نہ دے پارٹی سمبل بڑا فیصلہ ہے تحریک انصاف کے لیے تحریک انصاف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمران خان پر تمام مقدمے دو سو کے قریب تو مقدمے ہیں وہ مقدمے بھی ہو کے دیکھ لیا اور پارٹی ٹوٹ بھی گئی وہ بھی دیکھ لیا اور اس کے علاوہ جلسہ جلوس ریلی کارنر میٹنگ ایون وہ جو آن لائن جلسہ ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہا وہ بھی دیکھ لیا ووٹ اور ووٹر بینک موجود تھا ووٹ میں آن لائن جلسہ کھا نہیں ہو پا رہا یہ آن لائن انٹرنیٹ سمندر میں ڈوب گیا اور اچھا پھر اب یہ ووٹ بینک اور ووٹر جو تھا یہ موجود تھا اب یہ اگر پارٹی یہ بلہ نہ ہوتا تو یہ واقعی پہلا دھچکا تھا بہت بڑا دھچکا کیونکہ پارٹی سمبل ہے ایک پہچان ہے جذباتی وابستگی ہے ووٹ مسترد قومی اسمبلی میں سینٹ میں ہو جاتے ہیں وہ ہیں بیسیت پارٹی ختم ہو جاتی مقصود نشیستیں ہیں سینٹ کی نشیستیں ہیں آزاد امیدوار آخر میں جہاز درین صاحب کا ہوتا اور آزاد امیدوار ہوتے ہیں اور روز ایک برسٹر گور کہتا کہ یہ تم ہمارے پارٹی جیتا ہمارا چلا گیا اچھا ایک اور بات ہے جو آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ اتنی پولرائزڈ ہو گیا ہے یہ سیاست کے اب جو بھی فیصلہ دیتا ہے یہ پہلے پی ٹی اے پر لگتا تھا کہ دیکھیں دی جو ان کے جج حق میں ہوتے ہیں ان کے تو وہ نارے مارکے میں ابھی آپ کو ایک ایک example دیتا ایک بڑی classical example ہے اچھا جو پی ٹی اے پر یہ تو جی اپنے جج ہیں اور جو وہ سہولتکار جج اور جسٹس بندیال اور تین رکنی اور فلانا اور فلانا فلانا اس کے علاوہ ساروں پہ چڑھائیاں کرتے ٹرینڈ بناتے جسٹس اس طرح من اللہ نے لکھا معصوم لکھ بیٹھے وہ سائفر میں اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ان کو شامل کیا گوٹو سی ایو کے ساتھ جسٹس بندیال کے ساتھ یہ فیورٹ جائد تھے ان کے ان کے ساتھ شامل کیا یہ وہی تھے جو نواز شیف کی زندگی گارنٹیاں مانگی تھی فولڈے سماتے کی تھی روبکار کہا تھا سپیشل لے کے جائیں کوٹ لکپت زمانتے میں دیتی جس پر اس وقت آسیر سید خوصہ صاحب نے پانچ اترازات پانچ اترازات پانچ اترازات زمانت پہ تو اب اس کے بعد وہ ان کو لکھا کہ گوٹو سی ایو اور معصوم لکھا جا رہا ہے ایک دہشتگرد کو یعنی دونوں کو ملا دیا تو یہ اب اتنی پول رائیس ہو گئی ہے زبانیں جو کھل گئی ہیں امام خان کو اب آخری ایرسٹ نو مئی نو مئی کے بارہ جس کی بٹی صاحب بہت مذہبت کرتے ہیں پریس کانفرس کرتے ہیں جی میں تیار ہوں اور مجھے پتا ہے اس دن جس دن آپ ہاکی لے کے باہر نکل رہے تھے اور میں اندر اندر آپ کو کرتا تھا باہر نہ نکلو باہر نکلو میں ہاکی کھیڑن جا رہے ہوں تو انہوں کی تکلیف رہے ہیں آپ آکی سٹیڈیم جانا چاہ رہے تھے تو میں نے روکا تھا وہ تو وہی ہیں ایک بریک لے لو اگر اجازت دیں تو بریک کے بعد بریک لینے بریک کے بعد واپس ساتھ ورکم بیک ناظرین سلمان راہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے تھوڑا سا لیگل ویو لے لیں آمیر علیہ السرانہ صاحب اور ارشاد بٹی صاحب ہمارے ساتھ ڈو دی انیلیسز راہی صاحب یہ آمیر علیہ السرانہ صاحب کو کسی نے سپریم کورٹ کا آرڈر بھیجا جو آروز اور ڈی آروز کے کیس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کا پیراگراف چھے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ دو ہزار ساتھ سو تریپن آروز اور ڈی آروز جو کام کر رہے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے حکم سے روک دیا گیا ہے دیر بائی ڈی ریلنگ دیرے لگے پروسیس کے لیے سٹرک پین یعنی ایک کلم کے اشارے سے انتخابی عمل روک دیا گیا ہے یہ اصل پارٹ جو آپریٹی پارٹ ہوگا ہائی کورٹ نے اپریشیٹ کہ افیسرین جو پہاک پرنے ملشہ پڑھے کورٹ پرنے ملشہ پڑھے کورٹ پرنے کے پاکستان اور پرنے کے بعد اپریشیٹ اپریشیٹ وہ اپریشیٹ ملشہ پڑھے کورٹ اگر اس کیسے میں یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ تو اپلائے کیا پشاور ہائی کورٹ کے کیسے میں کرے گا میں ارس کروں یہ ایک آپ کہہ لیجئے ایک طرفہ قسم کی کاروائی تھی کٹیسٹڈ کاروائی نہیں تھی اس میں دوسری طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا تھا یہ عبارت میری نظر سے یقیناً گزری ہے اور یہ مطابقت نہیں رکھتی بیسیوں بلکہ سینکڑوں ماضی کے فیصلوں سے دیکھیں اگر ہائی کورٹ کسی ایسی دستاویز کو وہ ایس آر او ہو یا وہ کوئی ریگولیٹری آرڈر ہو جو پورے ملک کے لیے ہے ہر ہائی کورٹ اس آرڈر کے حوالے سے حکم جاری کرتی ہے اگر اس آرڈر کو کل ادم قرار دے دے یا اس کو مطل کر دے تو اس کل ادم قرار دینے کی جو کا جو فیصلہ ہے یا مطل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک پہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ نوٹیفیکیشن رہا ہی نہیں اس کو کل ادم سرے سے قرار دے دیا تو وہ ختم ہو گیا لہٰذا اس صورت میں تو پورے ملک پہ اس کا اثر ہوگا لیکن کیا آپ نے یہ جو فائیزی صاحب نے لکھا ہے اس سے تو ایمپریشن تو یہی مل رہا ہے کہ آئی کورٹ کا فیصلہ صرف صوبے کیا تک جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس سے ایمپریشن یہی مل رہا ہے لیکن یہ بات اگر آگے بڑھتی اس پر اگر بلکل بحث ہوتی دونوں اطراف سے وکیل موجود ہوتے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی ایم ہے وکیل موجود بھی ہوتے تو پھر بھی فیصلہ تو دیکھیں وائیزی صاحب نے اپنی انڈرسٹیننگ ہے دیکھیں یہ ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے روز ہم معاونت کرتے ہیں اسی لئے وکلا عدالتوں میں جاتے ہیں یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل بینچ تھوڑی تھا یہ تو میرا خالہ تین رکنی بینچ تھا اثر منیلا صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے اس بینچ کے اندر وہ ٹھیک ہے دیکھیں ایک ویو آتا ہے اس ویو کو ہم کوشش کرتے ہیں تبدیل کرنے کی اور اکثر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں بینچ کے سامنے قانون یہ ہے کہ اگر ایک وفاقی نویت کا نوٹیفیکیشن ہو اس کے حوالے سے دو ہائی کورٹوں میں تفریق آ جائے ایک ہائی کورٹ کہے یہ ٹھیک ہے دوسرا ہائی کورٹ کہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر مختلف صوبوں میں اس کا اطلاق مختلف طریقوں سے ہوگا لیکن اگر ایک ہی ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن پیسہ دیا صاحب ابھی بھی اس پر قائم ہے کہ وہ اسی طرح رہے گا سر یہ مظاہر نکوی صاحب نے استیفہ دے دیا ہے کاروائی چلتی رہنی چاہیے سلمان صاحب یہ انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں دیکھیں سپریم جوٹیشن کانسل کی جو کاروائی ہے وہ تو صرف حاضر سروس جج کے حوالے سے ہی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ادارے کاروائی جاری نہیں رکھ سکتے یا کاروائی شروع نہیں کر سکتے اگر اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے یا کوئی ٹیکسیشن کا معاملہ ہے تو دیگر ادارے تو ایک عام شہری کے حوالے سے کاروائی کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک کاروائی نہیں کی ابھی تک کیسے کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے سپریم جوٹیشن سور علی شاہ صاحب نیب میں کہہ رہے تھے کہ ریٹائیڈ جج اور جرنیل سب کا اتصاب ہو سکتا ہے ریٹائیڈ اس سے پہلے کسی ایک جگہ بے کہا گیا تھا کہ سٹنگ جج کا نہیں ہو سکتا ابھی بھی ہو رہا ہے اچھا ریٹائیڈ کروا دیئے گئے ہونے کر لو سارے جو کرنا ہے ابھی بھی ہوگا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک کلین چٹ نہیں ملنی چاہیے لیکن نون کہاں ہیں ابھی بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں آگے ہوں ایک سوستائیس میں وہ کہتے تھے مسلملی نون کا پاور سینٹر اپ لاہور نون نظر ہی نہیں آری میاں صاحب پتا ہے کچھ ایسا ہے سانون نہیں پتا کہ الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے بلاول بھٹو نے لاہور میں کرنا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جتنی انہوں نے جرت کا اظہار کیا ہے بس اتنا کی ہے اس میں آپ اور ہم یہیں بیٹھے میں ہیں کہ لاہور میں ان کو کیا ریزلٹ ملنا ہے کس طرح ہوگا یہ ہم سب دیکھیں گے چلو اس کو چھوڑ دیں بلاول صاحب کو بلاول صاحب کو نکال دیں آپ کا سوال اپنی جگہ سو فیصد درست ہے کہ نواز شریف کہاں ہیں آج دس جنوری آٹھ کو الیکشن ہے پچھے رہ گئے پنجی دن چھوڑ دن پچیس دن رہ گئے کل انہوں نے ہر صورت میں ٹکٹ لوگوں کو بھی آنے کبھی آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک پارٹی پچیس دن الیکشن میں رہ گئے ہیں اور اس نے اپنا جلسہ ہی نہیں شروع کیا نہیں جلسے نہیں ہوئے کبھی شروع کبھی دیکھا ہے آپ نے پہلے سکھ جاتے ہیں جلسوں کی تحت تک ٹک ہے ٹکٹ سمیشہ انڈ پہ ہی آتے ہیں جلسوں کی بات میں نے کہہ دیا دو مہینے پہلے جلسے شروع جائے آپ کی بات درست ہے دو آزار جو اٹھارہ کا الیکشن تھا وہ تو تھا ہی ٹوٹل ساٹھ دن میں ہونا تھا اور باون دن کا الیکشن تردول تھا وہ تو ساتھ ہی اصل میں ہم سب بھول جاتے ہیں اس وقت بخار اور تھا آج نواز شریف آئے ہیں معاملات بہت سارے ہیں جہاں استقام پارٹی کی سفارشیں ہیں وہ بڑی تکڑی ہو کے کلوارے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں سفارش میں کروں گا میری مان لیں وہ صدہ مانی لیں وہ پتہ تھوڑی ہے وہ پہلہ اور چنگا ٹائم داس کے تھوڑی آنا پاڑی میں ایک گال کر رہا کہ میں نے ایک پولٹیکل کام کرنا چاہتا ہے ایک گل چھوڑ اصل بات یہ ہے کہ واقعی ان کے اوپر کوسچن ہے اب وہ سترہ تاریخ ان کی آئی ہے کہ شاید وہ ٹوبر ٹیکسٹنگ میں میاں نواز شریف پہلا جلسہ کریں گے سترہ تاریخ اور پندرہ کو مریم شروع کرنی ہے یہ نہیں اس کا مطلب یہ توٹل بائیس دن کی کیمپے ہیں اور مجھے لگتا ہے میاں صاحب پانچ سے اوپر جلسے نہیں لگ کرنے سر میری کال سنو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب چار پانچ سے اوپر جلسے نہیں کریں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو آج تک کی میرے پاس اطلاع ہے بیس سے پچیس جلسوں سے نواز شریف نے کتاب کرنا ہے مریم نواز الگ کریں گے شہباز شریف الگ کریں گے لاہور اور عردگرد میں حمزہ کریں گے انیس سو ستانوے صرف اس میں جو بڑا ایلیمنٹ چینج ہوا ہے وہ ہوا ہے دھند کا آج کے اس میں انیس سو ستانوے میں نے پورا الیکشن کور کیا سارے پاکستان میں کیا ہے تین تین چار چار جلسے ڈیلی ہوتے تھے کہ ہیلیکاپٹر پہ ایک جگہ اترے دوسری جگہ گئے یہ ہمیشہ ہوتا ہے پہلے ان کو خیال یہ تھا کہ جو بند توڑ جڑی ہونی ہے وہ ساڑے کھاتے چانی ہیں یعنی بی اے پی کی بھی آئی پی پی کی بھی اور پارلیمنٹ ایل کی وہ ان کو نہیں ملا تو وہ کچھ شاک لگے کچھ آفٹر شاک تھے کچھ وہ سیٹنگ کر رہے ہیں اس چکر میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اب بیان تو دینا یہ تو ان کا حق ہے جا رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں نون کے اوپر کوئیسٹن بڑا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں پورے پنجاب میں ان کے کانڈیڈیٹس فل کمپین کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ نے کر رہی لیڈرشپ کے جلسے انہی کانڈیڈیٹس نے کر رہے ہیں جن کو باز آپ تا اناؤنس کل کر دیا جائے گا دیکھیں نا آپ کا کانڈیڈیٹ کلیر ہی نہیں ہے آپ وہاں جلسہ کس سے کریں دیکھیں نا ملتان شہر میں اگر پانچ قومی ساملی کی شیٹے ہیں تو آپ کسی ایک کے کانڈیڈیٹ کے پاس تو نہیں جا رہے نا آپ فیصلہ بات جا رہے ہیں ایک کے کانڈیڈیٹ کے پاس نہیں نہیں ایک آپ کو پتا ہے کون ہے بڑے شہر میں ایک ہی جلسہ ہوگا جو سب مل کے کون ہے کاسم باغ میں ہوگا اگر ملتان جائیں گے وہ دیکھیں وہاں جائیں گے فیصلہ بات جائیں گے تو دھوبی گارڈ میں ہوگا منسیر آ جائیں گے تو اس گراؤنڈ میں ہوگا جس میں مشاکت ہے یہ آپ کا سوال اپنی جگہ لیکن یہ جواب مل جائیں گے جب جل سے شروع ہو جائیں پڑی صاحب نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے پتہ سی جت گیا لیکن اب یہ بلہ واپس آ گیا پریشانی بھی آگئے اب تو زیادہ کیمپین کرنے کی ضرورت پڑے گی کس لیے کیمپین کرنے پاگلوں جیسے سوال آرام سے بیٹھیں آپ بھی آرام سے بیٹھیں ہم بھی آرام سے بیٹھیں کیا کرنی ہے کیمپین کر کے بینری ہمارے پاس ساڑی گال ہو گئی اور دوسری بات ہے کہ اچھا بتائیں گے کیا جا کے کیا بتائیں گے کہ ہم زیا اور بھٹو ایک تھے سولہ مینوں میں سوا ستیہ ناس کیا ملک کا میں رسک فری واپسی آیا ہوں میں گرنٹیوں بھری واپسی آیا ہوں ساڑی گال ہو گئی ہے یہ بتائیں گے تم یہ بھی بتانا چاہیے مقبولیت ایک کیمپین تو پھر بھی کریں گے آپ مجھے اچھا یہ بتائیں گے کہ میں چار چند ہفتوں کے لیے گیا تھا چار سال رہ کے آئے ہوں میں نے ایک حکومت گرائی ایک چلائی ہے اچھا اچھا میں پھر بتا دوں گا باکی بھٹی صاحب بھی نئی بات کیا کریں اچھا 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 پھر کیا بتائیں گے کیا اور کیا بتائیں گے اچھا میرے محبوب قائد نے کوئی ایک نئی بات آ کے کہی ہو تو میں اس پہ ڈسکس کروں ادھر نہیں بات کرتے ادھر میرے پر شاہد بھٹی رٹی رٹائی باتیں گا میرا محبوب دول باتیں کر رہا ہے میں نے آج رٹی رٹائی ناریزکر کا نام لیا نہیں بات کیا کریں اچھا ادھر دو باتیں کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا تو ملک ٹھیک تھا اب بھئی تیسری بات کریں تو میں بھی کہوں مجھے بھی اتنا مارجن دے دیں آپ آکی گراؤنڈ جا کے آکی کھیلیں تو چلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اچھا پھر دوسری بات ہے کہ مقبولیت لیس بیانیاں لیس پفامس لیس اخلاقی برتری لیس جس طرح یہ یہ چند میں گریزی اور تو جوڑ رہے ہیں میرے ذہنے جوڑ نہیں رہی ہے بعد میں پروگرام کے بعد درام سے اچھا پھر اس کے بعد ساتھ آٹھ خیر سے جملے اچھا آمر بھائی کی ایک مجھے خوبصورتی اچھ لگی اب ببو برال ازم بھی شروع ہو گیا اچھا اصحاد اکانفیڈنس اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کام یہ پروڑ کرتے ہیں پاری پروڑ جب سے میرا محبوب قائد واپس آیا ہے ہمیں بولیں نہیں دیتے بھائی بولیں دیا کریں مات اب تو میں نہیں آپ پر روکا ہی نہیں ہوں اچھا دوسری بات یہ جار میں تو ضبط کر کے یا آپ کو ان کے سن رہا ہوں اچھا دوسری بات بھائی 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 اچھا میں نے نہیں کی میں نے کہا اٹھا کرنے والا تو نہیں کیا لیکھ مجھے یہ اپنی سنف میں چلے گئی تھی اچھا اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ سارا کچھ آپ گھر بیٹھے ہو بھائی انہوں نے جیتنا ہے ان کی ہے اب اب محبوب قائد نے ایم کیم بھی لے لی محبوب قائد نے باپ بھی لے لیا محبوط قائم نے لوٹے بھی لے لیا ایک سکرڈ ایک سکرڈ ایک سکرڈ احمیolin floorsque جانے باپ is also an advantage یپ پیو پیوز ڈسلادوانٹیج ہے اپنی سیٹے دینی پڑھ رہی ہے ان لوگوں کو کرنے کی ایک ایک بات سنیئے گا دوسرا دیکھیں یہ ساری ایڈیسمنٹ جو ہےنہ اس کا یہ آرژس قیمت ان کو نقصان ہے یہ ان کے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں کہ اگر آپ سوچیں کہ ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ ان کو نہیں پتا خاص کر یہ جو آپ کو پتا یہ ان کو نہیں پتا خاص کر میری بات سنیں یہ ان کو نہیں پتا اس محول میں کہا جا رہا تھا بلہ نہیں ہوگا بلہ آ گیا ہے بندے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں آپ تو مقابلے ہوں گے سو یہ تو اس خاتے میں تھے نہیں ساری ایڈیسمنٹیں کے سر اور طریقاً ساتھ ہوئی گی نہیں تو اسی دسو آپ اسے کر رائل میل کے زیادہ سیٹا یہی بات ہے نا آمیر صاحب کے اس میں آپ ڈسگری کرتے ہیں دیکھیں اب میں جو بٹی صاحب بات کر رہے تھے نا تھوڑی سی وہ ظاہر این کی رائے ہے پھر میری سوال کا جواب دیں کہ اس محول میں یہ ساری ایڈیسمنٹیں ٹھیک ٹھیک تھیں اگر بلہ نہ ہوتا نومینیشن پیپر ایکسیپٹ نہ ہوئے ہوتے مقابلے کے کائنڈیڈیٹ نہ ہوتے اب تو سارے نومینیشن ایکسیپٹ ہو گئے بلہ آ گیا اب آپ کو لگتا کہ یہ نقصان دے ہیں یہ ایڈیسمنٹیں دیکھیں میں بتاؤں نقصان دے اور اس چیزوں میں نواز شیف روٹی کو چوچی نہیں کہتے انہیں پتہ ہے کہ مجھے کیا نگلنا اگلنا مشکل ہے یہ اس لیے بہت ساری چیزوں پتہ ہروری ہوتا پھر وہ فیر بھی ہو نہیں نہیں دیکھیں وہاں پہ آپ جب جاتے نا اس پہ اس کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہروری ہوتا ہے پھر آپ اس کو ڈیموکریٹ بھی کہیں کہ وہ نہیں کرتا اس بات پہ کمپرومائز جو بات آپ اشارے میں کہہ رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے کال آپ بلاول صاحب کے انٹیو میں نے کہا یہ رائٹ ہے پرائیم منسٹر پاکستان کا وہ جو مرزے کرے مطبق یہ جو کہتا تھا کہ میجے کر کوئی کوئی میں نکال کے باہر کر دوں گا کہا تھا نہیں میں نے کیا کیا انہوں نے جمپ ہی کیا آپ کے سامنے انہوں نے 99 میں اڑایا سامنے ایک منٹ آپ کو ڈیل کیا کرنی پڑی یہاں پہ ہم سارے ووٹ کی عزت آٹھ تاریخ کو نکلے گی یہ جتنے بہادر ہیں آٹھ فرمیری کو اپنے ووٹر کو لے کے پہنچے آپ کو جواب ملے گا ایٹی پی کا نہیں دیکھیں اگر آپ کا ووٹر نہیں ہے اور آپ کے ووٹ نکل آتے ہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں نا اگر ووٹر انتخابی اس میں وہاں پہ اس میں نہیں پہنچتا پولنگ سٹیشن پہ اور ووٹ نکلتا ہے سوال تب ہوگا اگر ووٹر پی ٹی آئی کے پولنگ سٹیشن آگی بات پر اے مان لی ساری کرسید وہ نکل رہا ہے وہ نون کا پھر سوال ہوگا اگر آپ نہیں نہیں مجھے تو بات کرنے دیں وہ ہوگی تاڑی گال ووٹر نہیں نکلے گا میاں صاحب جد جانگے لیکن اصول کی بات اصول یہ ہے سن لینا میں سوال کب سوال پوچھوں جواب تسی دینا ہے جی ووٹ کوئی زدو کا مطلب کیا ہے کہ میں یعنی نواز شریف وہ بلاول بھٹو زرداری عمران خان جو بھی آپ نے اپنی کیمپین کریں اپنے امیدوار کھڑے کریں جس کو لوگ ووٹ ڈال دیں وہ چیزیں وہ کر کے کیا ہیں وہ لیول پلائنگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں کل میان جو بیل لطیف صاحب ہمارے بار لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے کیوں کیونکہ امران خان کو فانسی پہ نہیں لے رہا اور ہمیں کوری دا رشتہ نہیں دیتا اے دو مشکلات رہ گیا کہ امران خان کو فانسی کو اور لڑکی کا رشتہ دو تب جا گے جو بات کہہ رہے تھے جذباتی وابستگی بلے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا مجھے جواب تو لینے دینا یا آپ اپنی بات کری جانے ہیں غلط کو غلط کہنا جذباتی تو میں اپنا جواب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا جواب دوں دوں دیکھیں نواز شریف کے اوپر جو question واحد آنا ہے وہ واحد آنا ہے deal کرنے کا جب باجوا صاحب کو جنوری میں انہوں نے vote ڈلوایا جو سپریم کورٹ میں عاصف سعید کو deal نہ دینے پہ وہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ تین مہینے میں یا چھے مہینے میں تو یہ جو deal کر کے آئے اس کا سوال یہ ہے ایک منٹ اس کے علاوہ کوئی سوال ان سے public نہیں کرے گی میں آپ کو بتا دوں عمران خان سے کیا سوال ہو رہا ہے کہ تم نے ساڑھے تین سال میں جو گند مارا تھا اس کو بھول کے ان کی نامقبولیت پر کھڑے ہو جاؤ کیا ہو سرا ہے سوال یہ political parties اپنا اپنا right رکھتی ہیں اپنے voter کے پاس جانے کے لیے کہ انہوں نے کس کا جواب لینا ہے میں اور آپ کتابی باتیں کرتے رہیں اس کو آپ فانسی پہ لگانے کی تیاری کر رہے ہوں کہ ایک مقدمے سے نکلے بیٹی سمیں دوسرے میں پکڑ لیں تیسرے میں پکڑ لیں اور آپ کا انتقام کا جذبہ نہیں ختم ہو رہا ایک 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 مقدمہ دو جا تیجہ چوتھاں برابری تو ہو رہی ہے یہ بات اس طرح کہیں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے بھائی یہ کل اس نے کی تھی جنہوں نے پیلے کی تھی اگر آپ اس کو قانونی اس میں دیکھیں گے جب پیپلز پارٹی اور نونلی کے ایک دوسرے کے خلاف نونلی اور پیپلز پارٹی جب ایک دوسرے کے خلاف کیس کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا مساق جمہوریت کے ہاں ہم نے غلط کیا لیکن آج وہ سوال اس لیے آئے گا کہ خان صاحب نے کب پولٹیکل فورسز سے سر میں اس آرگومنٹ سے تو نواز 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 نہ دے رہی یہ آپ کی رائٹ ہے رانگ آرگومنٹ کے اس وقت ہوا تو اب ہونے والا بھی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہتے ہیں اس وقت اگر عمران کے حق میں ہوا تو آج میاں صاحب کے حق میں ہونا چاہیے نہیں نہیں مقافت عمل ہو رہا ہے بھائی کیا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت آپ پروگرام کریں کہ جی واہ واہ نواز شریف بڑا گندہ تھا آج اس کو دالتوں نے کلیر کر دیا آپ کہیں کہ وہ انوشنٹ ہے کوئی نہیں کہہ تھا کیوں اپنی اپنی بات سے مکرتے ہی نہیں یہ بھی ہمارے بٹی صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ فلانا لیس فلانا لیس بھائی وہ کریکٹر والا آدمی ہے جسے سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں کلیر کیا دونوں کیسوں میں بری کیا آپ مجھے بتائیں بٹی صاحب میں سلمان صاحب کی طرف جانے پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو جس مذہ کا خیز اور بھونڈے انداز میں سات سماتوں میں اور اوپر چار سماتوں میں سپریم کورٹ میں بری کیا گیا کوئی رتی بھر شعور والا بھی نہیں مانتا اور آج کل سزا ہوئی تھی آج بری ہوئے تھے سوال دونوں سزا میں بھی وہی ہے بری ہونے بھی وہی ہے کہ کدھر سے آئے یہ سارا کچھ وہ نہ اس وقت تھا نہ اس وقت دوسری بات نواز شریف سے کیا پوچھا جائے گا نواز شریف سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ساڑھے تین سال اصلی اور ودیہ جمہوریت والی چلائی اور آپ فوج سے رابطے میں رہے آپ جالی میڈیکل ریپورٹوں پر گئے آپ اس کے بعد وہاں جا کر آپ نے چاند ہفتوں کے لیے گئے وہاں بیٹھے رہے نواز شریف سے کیا پوچھا جائے رسک فری واپسی کیا ہوتی گرنٹی فری واپسی کیا ہوتی نواز شریف سے کیا پوچھا جائے لندن پلان کیا تھا نواز شریف سے کیا پوچھا جائے ان عدالتوں سے زائیں کیسے ہیں نواز شریف سے مجھے سن سر مجھے سن آپ لوگ اپنے اپنے پارٹیوں کو جا کے موٹا دیں سر سر نہیں کاشی صاحب یہی میں نے کہا یہ بات نہیں نہیں اس کو آپ دو عزت دو ڈونڈ رہے ہیں نہیں نہیں اچھا وہ اسی اصول اپلوکلی نارٹ کہا تھا ایک انٹرویو تھا کاشی بھائی کاشی بھائی سیاسی جماعتوں کی حقیقت سیاسی جماعتوں کی حقیقت یہی ہے کہ انہیں اپنے ووٹر سے بات کریں کاشی بھائی دوسری بات آپ کے اور میرے پروگرام کے اگر وہ چل پڑے نا انہوں نے کر لی ساتھ اور یہ عمران نے بھی کر رہی عمران کے بھی ووٹر نصف بات کر رہی ہمارے پروگراموں پہ نہیں چلنا یہ اصول کی سیاست تھی یہ اصول کی سیاست تھی جب پنامہ سے ہم اکامہ میں ڈال کے نکال رہے ہیں سلمان صاحب وہ اصول کی سیاست تھی سپریم کورٹ اصول کے فیصلے کر رہی تھی نہیں بلک آپ بتائیں نا آپ کے لیے آپ ہمیں اوپر سارے لاغو کریں اور جب آپ کے اوپر خلاف آئے تو آپ کہیں نہیں آپ کو دوسرے پہ جانا رہی یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں جیسا ہے یہ رکے کا کام پچھلے میں عمران کے ساتھ ہوا عمران کے حق میں ہوا ہم دائرے میں ہیں اگلی دفعہ میاں صاحب کے ساتھ یہی ہوگا دائرے میں ہیں بی پی اندر ہوئے گی میاں میں اندر ہوئے گا ہم نے نہیں سوچا کہ ہم آپ اس کے ماتے ہیں بس یہ بات ٹھیک ہے سوصول دیکھیں آئین اور قانون کی کتابوں کے اوپر عمل کریں وہ جو چیف جسٹس بڑھا ہوا ایکسٹنس ایمام نے بل پیش کیا تھا آصف سعید کھوشا کے لیے وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوشا جو لوگوں کو پڑھا رہے تھے خلیل جبران وہ ایکسٹنسن مانگتے رہے اور پھر پریزیڈنسی کی طرف باتیں کرتے رہے وہ اصول تھا اس ملک میں عدالت اس طرح چلائے گی لیکن یہ کب تک چلائیں گے کب تک چلائیں گے کب تک یہ غلط بات کونہ سانوت کھیڑ لائیں دو اس تبہ پنچ سال بات دکھا گے اس وقت اس کو سسائید دیتا تھا ہر روز پروگرام ہو رہا تھا جی کرپ ٹیچو رہے گی بھائی جواب تو آج بھی آپ کو مدر کے کدھر سے آئے پیسے سپریم کورٹ نے دے دیا آپ نے ختم کیا نا سر وہ ختم کر گیا سلمان صاحب سلمان صاحب بری دیر سے خاموش بیٹھے اب آپ ناپ کو ساتھ رلالیں اور کہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے بری کر دیا آج بھی آج کے ججی سے بھی پوچھا جائے گا آج جو اسلام کو لائے درمیان میں کتائیات نائلی اسلام خلاف اس سے بھی پوچھا جائے گا سلمان صاحب یہ بحث اپنی جگہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کیمپین کر رہی ہے آپ نے کوئی جلسہ جلسہ کیا ہے آپ کی تو لیڈرشپ ایسے اندر ہے لیکن کوئی جلسہ کو جلوس بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی نہیں ہے یہاں پہ جاب پہ بھوگا ہے چند دنوں میں یہ شروع ہوگا لیکن ابھی تک تو آپ کے سامنے ہے جہاں کسی نے آٹھ دس بندوں کو بھی مدعو کیا ہے وہاں جا کے گرفتار کیا گیا ہے لوگوں کو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جلسہ کیوں نہیں کر رہے مجھے بتائیں سلمان صاحب آپ کو لگتا کہ پی ٹی آئی کیمپین نہیں کرے گی اسی وجہ سے نہیں ضرور کرے گی دیکھیں ایک لائے عمل بالکل تیار کیا جائے گا اور پورے صوبے کے لیے اور ہر صوبے کے لیے ایک شیڈیول دیا جائے گا جلسوں کا اور وہ صوبے کی جو قیادت ہے جو وزیراعالہ ہیں جو چیف سیکرٹری ہیں جو آئی جی ہیں ان کو دیا جائے گا اور ہر متعلقہ آثورٹی سے اس پہ کی جائے گی اس کے بعد اگر پھر بھی یہ جلسے نہیں کرنے دیے جاتے تو پھر عدالت کا رخ کریں گے اور میڈیا کے سامنے یہ صورتحال لائیں گے تو ہمیں اب تو عدالت میں تو لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس ہے اور عدالت سپریم کورٹ بڑے بازی طور پر کہہ چکی ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن اگر اپنا کام نہیں کرتی اور ہم اس کو داکیمنٹ کرتی ہیں اس کا دستویزی ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر وہ لے کر ہم عدالت میں جائیں گے وہاں معاملہ شاید یہ ہوا کہ جو اخباری تراشیں ہیں یا جو یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ کلپ چلتے ہیں ان کو عدالت نے نہیں دیکھا اور ٹھیک ہے میں یہ بات مان لیتا ہوں لیکن اب ہم باقاعدہ ایک شیڈیول جو ہے وہ ہر ادارے سے ہر سطح پہ اس کو ہم منوائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے سر عدالت میں معافی چاہتا ہوں ایسے میں ایک چیز کہہ دوں ایک جج صاحبہ کے ریمارکس ضرور یہ تھے کہ جو ہو رہا ہے جو ویڈیوز آ رہی ہیں سو ایک جج صاحبہ نے دیکھا تھا ایک جج صاحبہ نے شاید نہیں دیکھا تھا مسئلہ یہ کہ وہ وہاں پر بھی کوئی تھوڑا سا رولا ہے نا میں ایک بریک لے لوں ناظرین بریک بعد واپس آتے ہیں